بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ على سید المرسلین على سید المرسلین و سید العالمین سید العوانین والآخرین وعلا وعلا آلی طیبین الطاہرین وَاسْحَابِ الْحَادِينَ الْمَهْدِينَ وَاَوْلِيَا اِهِ الْكَامِلِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحیم ما زاغ البسطر وما طغا صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیکہ یا رسول اللہ سب بڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آل کا وعلى آل کا یا حبیب اللہ عشق کی ایک جست نے اشت کی ایک جست نے تیہ کر دیا کہ ساتھ تمام اس زمین و آسماء کو بے کرانا سمجھا تھا میں جسم خواد از عشق پر افلاک شد کوہ در رکس آمدو چالاک شد عشق جانے تور آمد عاشقا تور مستو خرمو ساسائقا تیرے نبیان ہورنا دھرت میں راج ہوئے نبیان ہورنا دھرت میں راج ہوئے تیرے پائے وڈے مرات بے عمر چھوٹی تے سینہ پاک ملے کا چاک کیتا جیتے وہم ادراک خیال دی پہنچنا ہی سینہ نبی صاحب اتھو تاک کیتا صاحبِ صدر گنامی قدر عزت ماب پیل تیر قدر جنابِ محترم قبلہ پیر سید راشد شبی حیدر صاحب نامت پرکاتک ملالیہ میزیبانان مکرم جنابِ عزت ماب جنابِ علام یاسین صغرو صاحب محترم عزت ماب جنابِ چودری فیاد حمد سیدی صاحب معزز علماءِ کرام خوش نصیب خوش بخ تمام برادرانِ اسلام مجھ سے قبل جگرگوش ہے حضور غزالیِ زمان اپنی شاندار اور جاندار گفتدو سے ہم سب کو نواز رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو سیہد عزت عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ اللہ قائم اور دائم رکھے یہ اچھ شریف کی رجبی شریف کا اجتماع جو چار دانگِ عالم میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی حسب توفیق حسب استطاعت حاضری قبول فرمائے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اگر ہم ان کو اپنی سواریوں پہ تیہ کریں تو عمریں لگ جائیں گا لیکن عشق اتنی تیز رفتار سواری ہے اور سواری بھی بڑی پیاری ہے عشق جب میدان میں آتا ہے تو فرسی میں کہتے ہیں کہ تیشہ اگر بسنگ زد چے مقام گفتگوست اشارہ ہے فرہاد کی طرف کہ فرہاد نے عشق کمایا تیشہ اٹھایا رکھ کے تیشہ پہاڑ کے سینے کو چیرہ پھاڑا تو کہنے والے نے کہا یہ کون سا تیر مارا اگر پہاڑ میں سے نہر جاری کر دی تیشہ کے ساتھ تیشہ اگر بسنگ زد چے مقام گفتگوست عشق پر دوش می کشت ہما کو حسارہ یہ تیشہ مار مار کے کھتر کھتر کے یہ نالیاں نہریں بنانا کون سا کمال ہے عشق جب اپنی آئی پہ آتا ہے یہ کھتر کھتر نہیں فرماتا ہے یہ پورے پہاڑ اٹھاتا ہے وہ نکل جاتا ہے اس لیے مشکل سے مشکل ترین مرحلے حضرت عشق تیشہ فرماتا ہے عقل عشق دونوں میں فرق یہ ہے عقل تارگیٹ سیٹ کرتی ہے عقل علم یہ کیا کرتا ہے یہ تارگیٹ سیٹ کرتا ہے کہ یہاں جانا ہے اس میں بیچارے میں تارگیٹ سیٹ کرنے کی طاقت ہے پہنچنے کی طاقت نہیں ہے یہ تارگیٹ بتاتا ہے عشق پر کھول کے آتا ہے اس لیے عشق وہ کہتا ہے نہ راہ ویکھدا نہ کراہ ویکھدا نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا یہ کائنات میں اتنی پاورفل شئے ہیں سولہ سترہ سال کا خلیل نہ دلیل نہ اپیل سامنے ہے وہ نمرود زلیل سولہ سال کے نوجوان کو پکڑ کے آگ سے ڈراتا ہے خلیل نہیں عشق بازو کھول کے آتا ہے کہ تُو انگاروں سے ڈراتا ہے بے خطر کود پڑا آتا شر نمرود میں عشق اتنی تو آپ سب پڑھے ہوئے ہیں کہ چکہ نمرود میں حضرت ابراہیم خلیل گئے تھے علامہ اقبال شدہ تھوڑا پڑا ہوا آدمی متعلق ذرا کمزور ہوگا آپ اور ہم صرف پڑھے ہوئے ہیں اقبال کہتا ہے دنیا نے علم پڑا ہے میں علم کے جگر میں اترا اقبال نے کیا کہا کہا بے خطر کود پڑا آتا شر نمرود میں صرف امداد کے لیے تھوڑا سا بول دیں باقی میں آپ کو تکلیم نہیں دیں کہنا تو یہ تھا بے خطر کود پڑے ابراہیم لیکن نانا کہا ابراہیم نہیں ابراہیم میں کچھ اور ہے یہ اسی کا تور ہے بے خطر عمر کتنی تھی حضرت ابراہیم کی سولہ یا سترہ جب کی کائن نمرود میں چھلانگ لگائی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا نہ بھاؤ دیکھا نہ آؤ دیکھا نہ جاؤ دیکھا ساری کائنات ایک طرف پوری کائنات میں کللی خلیل کی ذات اگرچہ بطہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ یہ حوصلِ حضرتِ علم یہ ادھر بھی ہاتھ ملاتا ہے ادھر بھی یہ کمپرو مائز فرماتا ہے جو حضرت اکل کہلاتا ہے یہ خوشک سے بھی نباتا ہے یہ تر سے بھی نباتا ہے شکر ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے یہ ہر طرف کھاتا ہے یہ ادھر بھی مو پکاتا ہے ادھر بھی مو مار آتا ہے کیونکہ یہ اکل کا کھاتا ہے لیکن عشق جب آتا ہے یہ اس بیچارے کے مسئلے اکل ایار ہے سو بھی سو بدل لیتی ہے یہ یوں بھی کر لیتا ہے یوں بھی کر لیتا ہے اکل یوں بھی کر لیتا ہے جدر جاتا ہے ویسے ہی روپ دھر لیتا ہے جہاں جاتا ہے وہی پانی بھر لیتا ہے یہ اکل صاحب ہے یہ چکر مکر سے کام لیتا ہے لیکن حضرت عشق اکل ایار ہے سو بھی بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نم اللہ نظاہد نحکیم اس کا ورق سادہ اس کے فیصلے اٹلہ یہ سور اس اسرافیل حضرت اللہ اکبال سے کسی نے پوچھا کہ کامل عشق کی کوئی مجسم تصویر بتا کامل عشق کی کوئی مجسم مشخص تصویر بتا اکبال نے کہا میں دونوں کی تصویر بتا دیتا ہوں عقل کی بھی عشق کی بھی تو حضرت بولیے اکبال کہتا ہے تازہ میرے زمیر میں معرکہ ایک کوھن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب مصطفیٰ عقل ایار کو تک نہ ہو ابو لہب کی تصویر ہے عشق کامل کو تک نہ ہے سراج منیر ہے اور آج میری یہی تقریر ہے میرا عشق کے حوالے سے میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر حضرت محبت عشق بیچ میں نہ آتا نہ کھلتا دیدار کا کھاتا ہر کوئی وہیں رہ جاتا کوئی رجبی بھی نہ مناتا اس لیے ایک کیا کہنے ایک فقیر تھا ایدر غالبا وہ کہتا ہے میرا جسی راز محبت یہ بھی میرے دعویٰ کی تصدیق میرا جسی راز محبت نائی سی کی سی سمجھ و چیان والا ابھی قبلہ جانشین غزالی زمان جو بتا رہے تھے تو ہمارے علم کے تو بیچارے چرخے پھر رہے بھئی ناملکن ایمپاسیبل اتنی بڑی کائنات اور ایک بشر کی ذات اور پھر دیر کتنی لگی قرآن کا دعویٰ لیلہ پلک جب کی حضور اٹھے ابھی پلک جبک رہی تھی آ بھی گئے اربو کھربو میل کا فاصلہ جانے والا گیا بھی ہے آیا بھی ہے بیچ میں قرآن نار بھی ہے حضرت سورج بھی ہے پھر کہکشائیں ہیں پھر بجلیاں ہیں پھر آگ ہے سورج کے اندر اتنی آگ ہے کرو آیڈروجن بم سورج کے اندر کتنی آگ ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ درجہ حرارت ایک کروڑ چالیس لاکھ سینٹی گریڈ سورج میں آگ ہے پہلے آسمان میں کتنی آگ ہے چھے سو ارب سینٹی گریڈ درجہ حرارت ایک آسمان کا کیا پوچھتے ہو عرش کے مہمان کا نہ آسمان روکے نہ آگ روکے نہ یہ چودہ تباک روکے ملکہ قرآن کہلا تر کب ن تباک ن ہم تباک وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا اللہ فرماتا ہے قسم ہے اُجھے ستارے کی یعنی ستارے مدنی پیارے کی اِذَا حَوَا جب یہ ادھر سے ادھر گیا ادھر سے ادھر آیا یعنی یہ نبی کا کمال ہے جانا بھی کمال ہے آنا بھی کمال ہے نبی وہاں گیا جہاں پہنچا نہ کسی نبی کا خیال یہ نبی کے میراج کا کمال ہے میں نے کہا میراج سی راز محب تاندہ نہیں سی کسی بھی سمجھ ویچ آن والا صدی یا طالب یا مطلوب ہوتھے تے جبریل سی سد لے جان والا تے باز آخ دینے گیا کی میں ارشان تے جان والا ابر اکل کی داخل تھے جان جان والا یا لے جان والا یہ سارا کھیل محبت یہ ساری کہانی عشق کی تھی حضرت مولانا جلال الدین رومی آف رماتے جسم خاک عز عشق بر افلا شد کہتے ہیں حضور کا یہ جو جو حلال بس کے کچھ نے کہا جی حضور خاد میں گئے کچھ نے کہا حضور کو کی روح کو میراج ہوئی رومی کہتا ہے نا اگر خواب ہوتی تو ابو جہل جلتا نا ولید شور مچاتا نا متعب عدی آگ لگاتا نا اگر خواب ہوتا ابو جہل انکار کر کے زندیق نہ بنتا صدیق اقرار کر کے صدیق نہ بنتا مچاتا 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 درہ اور فرمائیں اگر یہ روح تھی تو روحیں براغ پہ گھوڑوں پہ نہیں چڑھا کرتی عجیب عقل ہے کمار شکل ہے براغ روح براغ پہ نہیں چڑھا کرتی سواریاں جسم کے لیے ہوتی ہے میری جان میری مان اور پھر یہ نماغ کی امامت روح نہیں کرایا کرتی جسم کرا آتا ہے لوگوں کو کم کم سمجھ میں آتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ عشق کی کہانی ہے اقبال کہتے ہیں جسم خواب از عشق بر افلاق شد اور عشق یاک طرفہ نہیں چلتا مزا مزا تب ہے کہ ہو آگ دونوں طرف برابر لگی ہو مزا تو یہ ہے ادھر سے بھی کشش ہو یاد رکھو جب میرے نبی اقاض کے میلے میں ظلم جاد کی منڈی میں میرے نبی میلوں میں بزار میں جا اللہ کا نام لیتے مکہ کے کافروں نے سور بچایا کہا اِنَّا محمد عشق رب ہو اے محمد کو خدا سے عشق ہو گیا امام غزالی نے لکھا کہ مکہ کے کافروں نے کیا الزام لگایا کہ محمد کو خدا سے عشق ہو گیا ہے پیر وارس شاہ نے کہا اِنَّا ظالم ادھوری گال کیتی پوری نہیں کیتی اے صرف محمد کو عشق نہیں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان کو عشق بعد میں ہوا ہے پہلے چنگاری کسی آم نے اٹھائی ہے اور یہ بات پیر وارس شاہ نے بتائی ہے وہ کہتے ہیں پہلا آپ خدا نے عشق کیتا پہلا آپ خدا نے عشق کیتا خدا نے عشق کیتا کوئی مشروع بھی تے ہونا ہے ہوا ویج تے عشق نہیں ہون دے عشق ویج دو وجود چاہی دے رہے ایک آش ایک دو جا بجود تے پہلا آپ خدا نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میان اب سمجھ میں آیا رسول کو رب سے رب کو رسول سے دونوں کو پیار ہوا اور جب پیار ہو جائے تو دل کرتا ہے ملاقات ہو دھو دھوپ میں جلال ہو رمضان کا خیال ہو کسی نے کہا سرکار میرا دل یہ کرتا ہے کہ آدھی رات ہو رب کی سلاة ہو رحمت کی برسا ہو سرکار سرکار دیکھا صدیق اکبر کی طرف بابا جی تُس بولو انہا کھا لو گاندھی ایک ساڑھی ترہ ہے فرما آپ کی تینوں منظور بول یہ حضور صدیق نے کہا پہلی حسرت یہ ہے پہلی حسرت یہ ہے دولت کمائی میری ہو مل کیا تُ کلی طور پہ تی جناب آخن سوکھا ہے یہ تے آدھنے دمڑی جا شمڑی جا پر دمڑی نہ جا سب تُو پیارا رشتہ تے بیوی دا ہون دا تے سپی کر تُو بغیر میں آہستہ بولا کہ تے سونی لین ایم بی پی یاد رکھا کار لی نا چلو مولوی صاحب اپنا ہی نا رہا ہے کار لی نا حضرت صاحب نے تو بیگم نے کہا یہ ہماری کار ہے نئی نیا بھنگل آلیا یہ ہمارا ہے جو جو چیز خامد نے ٹھک سے مور لگ یہ ہماری وہ جو دو پیالیاں اور چار تھالیاں جہیز والیاں تو بی بی صاحبہ سے خامد نے کہا اے کے دیئے اے میری صدقے صدقے باقی مشتر کا کامن کھاتا ہے اے پیالی بھی تے اے سکالی بھی تے لیے اے کے لی ہیرہ پھیری اس نے کہا اے میں کو امہ دیتی ہے سمجھ میں نہیں آیا وہ جو بی صاحبہ ادھر سے لائی ہے اس پہ دھار کے انگو اٹھا رکھا اے دعا دیل یہ صرف میری باقی جتنی دولت تیری تیری میری بڑے مقدس رشتے ہوتے ہیں سرائی کی میں کہتے ہاں پیار تا لکھ دی نا ہاں پیار تا اے قبلہ سمرو صاحب ایت ای میں فیدہ ہے کہ لہور اچ مسئیبت یہ ترجمہ کرنے پیدا دل خیزد بر دل ریزد ادھر سے نکلی تھا دل میں تراث ایت کوئی فیدہ ہے شام جڑی نبھ گئی جن دے چووووی گھنٹے گین مین جے اوہ جڑی خوکھرے آلی موری تے چا پی تی ہاں پن سال پہلے اوہی لے اوہ مہار آلی موری تے جڑے چھولے خوادے آلی اوہی لے اوہی اوہی سال پہلے اوہی ساب ساب ترٹے پیار بابا جی اور پائی پائی گندے فجر دا تھورا آن گندے شام جڑی نب گئی گندے اوہی چوووی گھنٹے گین میں جے گال جے ہائی نہ ہائی گندے ہائے ہائے اوہی میرے پیارے نوجوانوں جان پہلے کہتا تھا جان اوہی جبان تھا یہ جنالی دکان جان نہ دل جان دل دار سجان سک گئی یہ دنیا کا چلان ہے لیکن صدیق میرے مصد کے پیرے یہ ایک ہستی ہے سلامت جس کے دم سے عشق کی بستی ہے لیکن آج کل جاہل کی عقل سستی ہے اجڑ گئی ان کے علم کی بستی ہے انہیں بتا ہی موسم کیا ہے اور بکے کیا جا رہے ہے کیا کہا حضور دولت میری ہو مل گیا تو کلی طور پہ تیری ہو مدنی نے کہا اور بابا جی اے بابے اتو لگ دے سا اونج حضور تو دو سال چھوٹ دے سا اور ابو صدیق اور کا سرکار دوسری حسرت یہ ہے کہ جان جگر نور نظر میری ہو دونوں جہان میں رفیق آیات تیری ہو حضور تیسری حسرت یہ ہے کیا ان ادرو ان آم آج ہے کا یا رسول اللہ اس کا ترجمہ میں رلی بلی زبان میں کرو کہ سائی پوچھ آ اصحاب کنون دس سو دنیا تے کیر ہی چیز ہوئے صدیق آکھ قرمان تھی وہ تیری دید ہوئے میری عید ہوئے قربان تھی و تیری دید ہوئے میری عید ہوئے سائی ہوئے بس تیری دید ہوئے سائی آگئی ہے نا بات تو اس کو جب آگے کنٹیو کر دیتے ہیں سیدر سیدر تل منطحہ والا مرحلہ جب آیا تھا وہ جو رکاب کانتھا دے کے آیا مشکل مرحلہ آیا منٹ نہ اس نے لگا سیدھا کہہ ستا آیا سنا میں آگے نہیں جا سکتا مدنی فرمایا ہم باوفا ہیں رستے میں نہ چھوڑ یہ تو ہے موڑ چل ہمارے ساتھ توڑ کون ہو سکتا ہے تیرا جوڑ نہیں سمجھ جدار اور نہیں سمجھ جبریل نے کہا ہوں آپ بھی پیارے ہیں جن لی بھی اتنی اتنی بھی ہمت کی میں نے اللہ کے نور تجل مجھ جلا کے راک کر دیں گے اسی تھردی کا ایک آشق تھا وہ کہتا تھا جبریل کرے دا نائی میں جے سبک صدیق تو پڑھوے دا جبریل کرے دا نائی میں جے سبک صدیق تو پڑھوے دا پر ساتھی ساتھ چھوڑے دانا تا وید لکھا گل مڑھوے دا بھانے سترات مامور ہوگا پیا وید ساد بوجھ کر وید کسن خدا دی جے ستی کو دا بلکل نارک دا رلے چڑھ وید بھو مر وید اور کنٹینیو کر دیتے آلہ حضرت فرماتے ہیں جب حضور حسن مطلق کے جلگوں میں اٹھے جو کسرے درہ کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی ارے نہ کہ وہ نہ تھے ارے تھے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ارے پردے میں لاکھوں جلوے جب گھڑی تھی کہ بس لو فرکت جنم کے بچھٹے کلے ادھر سے پہ ہم تقاض آنا نہیں سمجھ جائے ادھر سے پہ ہم تقاض سونا آنا آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا یہ بھی تھا ایک زمان ادھنو یا خیر الپری سونا آنگے اور ادھنو یا ادھنو یا سونا آنگے جب آپ بڑھیں آگے بڑھیں تو لیکن ججکتے درتے حیاء سے جھکتے عدب سے رکھتے بڑی عجیب منزل آگئی اب ادھر سے خوصل پہ نکاب ہو رہی ہو رہی لیکن آگے جب چلا لے حسن الہی جلالت ماب ستو ماب جلو پڑھتا حضور رکھ جاتے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاغ سلام رکھے جلال سمجھ دے ہو نا جی جلال پویت بندہ پچھے جمال تے حسن آوے تے بندہ اللہ کا جلال بھی ہے اور جب جلالی جلوے پڑھتے تو حضور رکھتے جب جمال آتا تو حضور چل پڑھتے اسی منزل پہ جب حضور کے دل پر خدا کے جلال کے جلوے پڑھے تو دل کے اوپر ذرہ بارس آیا اب رب تو حکیم ہے تانا ہے اس نے کہا یار دے دلنوں حولہ کریے پر کیم ہے ایتی توجہ تبدیل کرو توجہ تبدیل کرو تو ساں ڈٹھا ہو سی کہ بندہ رات انہوں جڑے ویلے اے جاند ہے نا اے ایتو خیر ملچنی گو اٹھا لے سڑاکتے تے نسجیے بندہ نا کھبے بندہ بندہ ہوئے کلا تے بندہ بے سرہ بھی ہوئے پھر بھی اوہ راجتے بے سرہ پھر بھی سور لائی جاند ہے اصل چکرے نہیں کہ غزل گئی جاند ہے اصل اپنے من پر چاہی جاند ہے طبیعت نو کی زہور پازل لائی جاند ہے تاکہ بجائے ہنیرے تو دران دے میں آکا سہاں توجہ انسان کی پٹ جائے تو ڈر ذرا جلالت بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تو رب نے کہا کہ جب جلال خدا کا جلال اللہ اکبر مجھ میں آپ میں صلاحیت نہیں سمجھنے کی جلالِ الٰہی کے جلوے جب پڑتے ہیں حضور کے دل کے اوپر بوجھ سپڑتا رب نے چاہا بوجھ ہٹاؤں توجہ تبدیل کروں تو فات آواز آئی غیب سے یا محمد سونے آن ٹھہر رک 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 انہ رب کا یو سلی تیرا رب صلاح پڑھ رہا ہے اچانک غور کیا آواز تھی ابو بکر صدیق کی لکھ رک رک آواز عرش کے پار صدیق کی اچانک صدیق کا خیال آیا ایسا جمال آیا سکھ و جامنا نلال آیا چاس آگئی یار دی آواز جو آئی نہیں سمجھ جائے یار دی آواز جو یار دے کان میں چھ آئی او گھڑی گزار گئی چاس بڑی آئی تے خور کی تاوہ رب اب طبیعت میں اتدال آ گیا توازن آ گیا جب ملاقات ہوئی اور بات ہوئی کہا اے سونیاں سادہ صدیق بھی اتھے کتھے آ گیا انہاں کہا اوہ نہیں آیا اے تھا اسا حکمت والا کم پر پایا تو سادہ دل گھبر آیا اسانو پتہ سی ایک کوئی تے بندہ ہے جیتی آواز آوے کی طبیعت خوش ہو جائے گی طبیعت میں نبوت کی چاس ہو تو صدیق کے نام اسے راس آتی ہے چاس آتی ہے اگر سینہ ہو گندہ گندہ ہو گے بندہ تے بے عدبی ہو گے او دا دھن تھا انہوں سمجھی گٹر دا پلندہ اے سونیاں اصلا ایک فرشتہ بنایا ہے دو چیزیں ہیں روایت میں دونوں ہیں کہ ہم نے اس کو آواز بھی صدیق کی دے دی ہے سورت بھی صدیق کی دے کیا کہنے سر آئینہ میرا عقص ہے پس آئینہ کوئی اور ہے سر آئینہ میرا عقص ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچ تھا کوئی اور ہے یہ کسی کا طور ہے کہ صدیق یہاں بھی آئی گیا پھر اگے ایک اور قدم چھوک لے ویسے آپس دی گال کتاب بھی گال نہیں ایسی نے دی گال کتاب جاں تو سا روزانہ پڑھ دے رہے دے اجدر الدل اللہ بھی کر لگ میں حاضر ہوا کبلہ سیدی صاحب سمرو صاحب کبلہ سید صاحب مجھے انہوں نے عزت افضائی فرمائے بٹھایا ہار پہنایا اور اس شاہ صاحب جس کرسی میں بیٹھے تھے مجھ فقیر کو بھی بٹھایا آیا تو میرا یہ انہوں نے اکرام فرمائے اب جب جانے کا وقت ہو تو سمرو صاحب کہیں اچھا جی قادری صاحب اللہ دے حوالے بچ این وجہ ہے صدقے بھائی خیر رہا تو اگر یہ مجھے فرمائے تو تھوڑا سا محسوس مجھے ہوگا کہ ہیک واری تے آکھن کہ رات کافی تھی گئی رات رہ پہ کیا بات کیا بات آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضور گئے پلک جھپکنے میں حضور قادمی غریب نواز کہتے تھے کہ کارخانہ قدرت کو قدرت نے جام کر نبض قائلات رکھ جب تک یار یار سے ملتا رہا نبض رکی رہی واپس پلٹے تو دل تو ہمارا کرتا ہے کہ حضور پلٹ لگے راب فرماتا رہ رہ آئے آئے یہ فقیروں کا شہر ہے یہ پیروں کا شہر ہے حضرت خاجہ عبدالقدوس رحمت اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں محمد عربی بر فلق ال افلاق رف و باز اگر من رف تم حضرت خاجہ عبدالقدوس فرماتے ہیں اگر من رف تم ہر گز باز نیام دے وہ کہتے ہیں یہ حوصلہ یہ ذرف میرے نبی قطع گئے بھی ہیں پھر رب کو تاک پھر پیچھے چلے آئے کہتے ہیں اگر خدا ہمیں بلاتا دیدار بھی نہ کراتا اگر اللہ ہمیں بلاتا دیدار بھی بے شک نہ کرواتا میں اس نور کی کائنات کو چھوڑ کے ادھر کبھی نہ آتا مر جاتا ادھر کبھی نہ آتا لیکن سب کے تیرے مدنی میرے ادھے بھی پھیرے ادھے پھیرے سچی بات اللہ کو مل کے کون گناہ گاروں میں آتا کون یہاں آتا ہے تو یہاں ہمارا ایک سریکی کا فقیر کہتا ہے کہ رب آ دے میں آشک ہاں لجبال کریم دی ذات اتے او میراج تے آئے اصہ کول بیلہ خوش محبوب دی جات اتے تے آنکھ شم وہی بات آگے آنکھ منا رہی جاؤ پر لطف آیا او دی بات تے دل چاسپ ستیق نہ رہ کسی ایک رات کنون نجھی رات یو تے لطف آیا لطف آیا حضور یہ میراج سارا عشق کی کہانی ہے جب کسی سے پیار ہوتا ہے پھر ملنے کا بھی انتظار ہوتا ہے اب رب پاک نے پیار فرمایا اور محبوب نے بھی رب سے دونوں نے ایک دوسرے پیار فرمایا اب ظاہر ہے کہ اتیل کرتا ہے کہ تکیے ایک دوجہ نو تکیے دیکھئے تے ملیے تے یہاں تے ہو چکا ہے کہ رب کا دیدار ان آنکھوں سے اس دنیا میں ممکن نہیں ہے یہ فیصلہ ہے یہ کیا ہے یہ فیصلہ ہے اسی لیے ایک مذہب پیدا ہو چکا جو کہتے ہیں حضور کو رب کا دیدار ہوا ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے غور نہیں فرمایا کیونکہ تعویٰ یہ ہے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار پاسی وال نہیں ہے اسی لیے تو رب نے کہا کھوڑیا اس دنیا میں جنہی دیدار ساڑا کر سکتا کوئی تو دنیا چھوڑ کے اُتھے آج جیتے نہ وستی ہوئے نہ شہر ہوئے نہ دریا ہوئے نہ لہر ہوئے نہ ہوئے کوئی کنارہ اِدھو میں پیارا اُدھو تُو پیارا اب اگر کوئی صوفی بیٹھا ہے تو حضرت مجدد الفسانی کا قول یاد رکھنا وہ کہتے ہیں محمد عربی از دائرہ زمان و مکان بیرن رب اسی لیے رب نے کون مکان زمان چالیس ہزار جہان اُٹھایا یار کے قدم تلے ٹکایا فرمایا بلے ساری کنات تلے تُو تے میں بلے 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 ہو گینی بڑے محق ایک جھلے اس لیے ہونتے راضی رہ کیونکہ نہ یہ دنیا تھی نہ یہ زمان تھا نہ یہ مکان تھا یہی کہتا حضرت احمد رضا خان تھا وہ کہتا تھا خیرد سے کہہ دو سر جھکا لے گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں پڑے ہیں جہد کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سراغ این و متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ زنگ منزل زمانہ نیچے مکان نیچے محبوب کا قدم عرش کے سینے پہ آیا یہ عشق یہاں بھی تشریف لے بھئی عرش عرش ہے عرش میں درد کہاں عرش میں عشق کہاں لیکن میرے نبی کی خاصیت ہے میرا نبی سوڑا اتنا غضب کا ہے کہ پتھر پہ پاؤں رکھ دے تو پتھر میں عشق کی بھٹیاں پیدا ہو جاتی یہ میں نے کوئی غلط کہا میرا نبی تو لکڑی سوخی لکڑی سے ایسے ایسے کر کے کر لے نا چند دل تو پھر اس کو چھوڑ کے ممبر کی طرف موڑ کے آتا ہے وہ رو رو کے دھوڑ وہ دھوڑ تھا خدور کا عاشق تھا حضور کا تھا کہ نہیں اور یہ روایت کمزور نہیں ہے متواتر قرآن کی سرحد تک پہنچتی اتنی طاقتور یہ روایت ہے کہ نبی پاک نے جب اس دھوڑا دیو اللہ جان دے جڑے ویلے کچھ شریف گزری دے نا مدینہ یاد دوں اونج بھی تے اونج سوہان او دھوڑ تھا موڑ تنہ خجور کا اور خجور کا موڑ اندر سے ایک خجور جڑی بھی چون خوکلی خالی موڑ تھا خجور کا اندر سے خالی اندر سے مٹی میں اکا ہوا اوپر نیچے سے کٹا ہوا عشق میں ڈڈا حضور نے پہاڑ پہن رکھا پہاڑ اور پہاڑ حضور کے پہن کو چون کے حدیث پاک میں ہے کہ عشق میں آئے ناچ میں پورا پہاڑ کیا پورا پہاڑ اور میرے نبی نے پہاڑ کو کہا اوث بس کر بس کر ذرا چاسکر جی مجھے بتائیں پہاڑ ہے لکڑی ہے میٹی ہے جہاں نبی پاؤں رکھ دیتا ہے وہاں عشق انگڑائیاں لینے لگتا میرے نبی نے عرش کے سینے پہ رکھا پاؤں میں صدقے جاؤں حضرت غزالی زمانی تے تمس سا کل عرش و بے عزی آلہ نے دامن پکڑ شایف زادہ نے بوسیری کی شرح میں نکھا کہ عرش کی کوک نکلی اور جان والے تھوڑی دے رکھ اپنے پاؤں اپنے تلوے تلو کے جلوے میرے سینے پہ رکھ جا تو آئی تے صحبی صحب اللہ اتوانو شرح کی سمجھ ہوں دی تُو آئی تے صحب صحب اللہ مکی اوک اکراس تیرے آمن تے اوک تے اکراس اور تُو ہی دات مکی اوک اکراس تیرے آمن تے ہر پاس موج دے بات مہن ہن تھئی بس تیرے آمن تے ہن چودھار خوشی دیا جھم رہن این آئی اے چس تیرے آمن تے کئی مائن جی حال حلا کر شد اج پہن وست تے آمن ابھی تو آئے ہو جانے کی بات لائے ہو ٹھہر جاؤ کہ دل ٹھہر جائے مانا کہ تم پر آئے ہو ابھی آئے ہو آن کے جانے لگے ہو یہ بھی دل لگی ہماری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے عشق ہے پہلے اسمان پہ حضور جب گئے ہیں بخاری شریف کی حدیث جبریل نے اسمان کا تر کھڑکایا آگے سے فرشتوں نے فرمایا من کون سجن دوسرا سوال ہے مم مع تو اڈنال کون جبریل نے بتایا نام بتایا تیسرا سوال اس سے بھی دینجرس انہوں نے کہا آپ پہ آئے ہو یا کسے بلائے میں اج تک سوال جواب تے آگیا الحمدلللہ لیکن حظم نہیں اگر حمد قبل حمد سید قادمی صاحب تشریف لیا من تے سیدی حضرات بھی ہون تے چشتی وی تے نظام وی تے سارے تے آنے ساری ان آخن مان کون مان شاہ صاحب آن گیا پیچھ جا آن گیا تے چل لو آخن کے بھر جائی زیادہ ہو گیا تے امیز بان بھی پچان آن تو ان کاری تے تری جا سوال تے اور خطر نا آپ پہ آئے ہو یا کس سد آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پوری قائمات آج بے قرار ہے رب کو بھی انتظار ہے جانے والا نبیوں کا سردار ہے وی وی آئی ای مو من جب لگتی ہے پی ای سی ای پریزیڈنٹ جب جاتا ہے جب جاتا ہے تو پھر ادھر والی ٹریفک ادھر ادھر والی ادھر اشاروں کے نظام ختم وی وی آئی پی کو کوئی منع نہ کرے نہ روکے انہیں کانٹینیو رکھو ان کی سواریاں جانے دو اور یہ تو یہاں کا نظام ہے اور میرا نبی پھر میرا نبی آئے میرے نبی کی بات نہ پوچھو رب بلاوے نبی جاوے جبریل چاہ کر نوکر بن جاوے رستے میں چند فرشتے روک کے کھرکون آئے کسی میں جررت نبی وی وی آئی پی نہیں محبوب خدا ہے انتظار میں کائنات ہے آل حضرت کہتے ہیں وہاں فلق پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومے ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے ہرش پہ تازہ چھی چھاڑ ہرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے ابھی تو پہلا آسمان ہے تیری اے اردلی کھڑا ہوئے اگو چا سٹا کون ہو آسمان رات دا جان دیا نا تیری جان کہ آگو سوٹ دن آدن ذرا اپنا تعارف کر آسمان ڈھل لے بولے تیری تیری چا پیس مطلب ایک پی مطلب یہ اب آسات ہے نہیں پی اچھا تسا نہیں پی آسات والا رات دو لے پی سو بلا آخو نا آسات فقیر ہے سو آکھ تسا تبرو کری تیری اے میری سنت پنجاب دی پولیس مصد کے تیری سو آمد روح رہے رسول اللہ سوال تین کون سات کون اپے آئے میں کہتا ہوں یہ سوال کس کی حمد ہے کس میں یہ جرت ہے کہ میرے نبی کو روک کون کون کرے یہ کون تو عام جمعہ ہے لیکن جواب مل سکون آیا کہا جب محبوب کی سواری سوے باری چلی خبر پہنچی خریفتوں کو محبوب خدا آ رہا ہے رب سے ملنے جا رہا ہے دولہ کائنات آ رہا ہے کائنات کا گھوٹ آ رہا ہے کائنات کا لڑا آ رہا ہے بلکہ جنجان دا لڑا آ رہا ہے پان ٹھان کے جا رہا ہے بس نام سنا عشق رسول کی بجلیاں کڑکتے لگی فریتوں میں جو بے درد تھے بعد درد ہو گئے عشق جنگنانیا لینے لگا درد پیدا ہوا ہم پیدا ہوا اللہ کی بارگاہ میں فریتوں نے جھولیاں پھیلا دی مولا تیرا یار آ رہا ہے اپنی رفتار سے جا رہا ہے دل ہمارا کرتا ہے ہم بھی دیکھیں سوڑا کیسا ہم تک نہ چاہتے ہیں کتنا سوڑا پھر ہم روکیں گے مولا بہانا روکنے کا بنائیں گے ہم بھی آنکھ بی چھائیں گے ہم بھی تک یں گے یا رب کا یا رہ ہے پھر کہیں گے من کون سجان ہو سک دائے او اول پوے اصا بیک نہ چان یا بول تب کہیں جے ایک لک ڈے دی دو لک دے سا ایک واری جا بول کھ سب اگ نا مشری اندر تے خنڈا وی چک نیتھیاں اتنا ساریاں شای و نالو گل سجان دیا میتھیاں فرشتوں نے اس لیے روکا کہ بہانہ سوال جواب کا بنائیں گے اپنی آنکھیں بچھائیں گے دیدار سے کلیج تھنڈے فرمائیں گے اس کو کہتے ہیں جی چاہتا ہے کہ چھیر کر ان سے ہم کلام کچھ تو دیر لگے گی سوال و جواب کچھ تو دیر لگے گی جے میرے وصوی چھو ہو میں سجنا ہوں حشر کی حجر تک روک نہ اے رات رکھے نہ اے رات رکھے نہ اے بلا قات رکھے نہ لطف کرم بی جہات بھو ہے پیار کے عشق ہے سیدرت المنتحا پہ جب پہنچے تو قرآن کہتا ہے اس یقش سیدر اما یقش امام اکر تو بھی کہتے ہیں یقش آ انفار اللہ حضور جب سیدر کے قریب پہنچے تو اللہ نے چاہا کہ آج یار کا رستے میں استقبال کریں بھئی ہر کوئی ہر کوئی حسب توفیق مہمان کا استقبال ہمارے قبلہ سیاد سیدی صاحب یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں مہمان آئے گلے میں ہار دالا یہ ان کی عزت افضائی ہے ان کی حیثیت ہے اب محبوب جب سدرہ کے علاقے میں آیا آگے منتحا تھی ہر چیز رب نے کہا اسا ہار نہیں پامانے اسا گلاب نہیں سٹنے ایک جھلک سٹی سی کوہدور دے اتے اوڈا کلیجہ پھاڑ چیر کے رکھ دیتا سی تے پھر تور تے نچ تا سی اے دوجہ بانا تے موسی بے ہوش آج تسی آ رہے ہو تے اسی اپنے حوش جلویتی برسا کر یقشاہ انوار اللہ جب حضور گئے سدھا کے قریب تو خدا کے حسن کے جلو بارش ہوں لیکن آگے کہتے ہیں کہ پاورن میرے نبی کی یہ ہے ایک جلوے نے موسی کو بے ہوش کیا یہاں انوار برس رہے ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں جا رہے لئن نسی وہاں پہاڑ بچارہ یوں یوں ہونے لگا یہاں صدرہ قائم ہے لئن صدرہ کا اقوی من الجبل کیونکہ پہاڑ تھلے صدرہ بللے 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 اجے حضور اگے جللے لوگ سن کے ہو گئے جللے تاک میرے ملے سمجھے ہے یہ عشق ہے یہ عشق ہے پہلی منزل سے لے کر عرش تک عشق ہے اللہ منصور پوری اہل حدیث عالم ہے ان کی کتاب ہے رحمت اللہ عالمین اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور اللہ کے قریب گئے تو حضرت موسیٰ تو ایک جلک دیکھ کے بے ہوش ہو گئے اور حضور آنکھیں بھار بھار کے اللہ کو تاہر اگلا جملہ اور غزب کا نام بھی میں نے بتا دیا کتاب بھی بتا دی دی مندار بھی ہوں آگے اہل حدیث علم لکھتا ہے کہ قوت ربانیہ متوجہ نمائش تھی آج میراج کی راب راب بیس ساجد ساجد نہیں سمجھ جائی قوت ربانیہ متوجہ نمائش اللہ بھی آخ داسی آج تک سن ویک ہے کسے نہیں آج ویک خر والا آ رہ آئے آج عسامی بان کے اور بسارت محمدیہ پورے فضل کمال کے ساتھ وقف دید آئے جانے والے نے بھی کہا تُس فکر نہ کرو تُس پردے چکو آج دون وہ کھڑ والا آرے میں نو اے دست جد دون یار گھر بچ آوے میلے کپڑے پائی دن نہیں سمجھ گندے کپڑے پائی دیں گھر میں گاند سوٹی دیں نہیں یار آوے پھر چھار چوپے لے پہ پہ چیز بھامے پرانا سوفا سوفا پہ چادر سوٹی دی آج سج جانا نہیں سمجھ جائے ہائے ہائے ہون سرائے کی تو اگر آن دی یہ پھر میں دانا سوٹا جائے میں کوشے گیا میں کوشے گیا ہار سگار کرو میں کوشے گیا ہار سگار کرو آج میرے من ٹھار دی آمد جائے دانا گھن دی نہ ٹھک دی ہم آج ہوں دل دور دی آمد ہے تے میرے میرے پہلے بیس لکا چھوڑ آئے آئے میرے میرے پہلے بیس لکا چھوڑ میرے گھر دل دور دی آمد میرے گنات ہے کسمت میرے گنات ہے ہر دل کسمت تے میرے گھر آج سرکار دی آمد آیا راب بھی فتوہ ہی نہ لاک جاوے سوی رے سمرو صاحب نو پڑے آوے بلا او مول بی نو جن راب نو آد زی راب سج پر مہت آخر میرا محبوب جو جا رہا اللہ منصور پوری کہتے ہیں قفت ربانی متوجہ نمائش یعنی اللہ اپنی نمائش کرنے پہ کیونکہ انہوں آجتہ کسے ریکھے یہ او دا بھی مان کردہ ہو رہے کوئی تے ہو جنہ میں نو بھی دیکھے ادھی رات جو گزر گئی ہے تے میں بھی سفر کرنا ہے تو سفر کرنا پٹھے 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 آپ سمیہ آمندہ پٹھے آپ سمیہ آمندہ میں سردھو ہار سنگار کی آمندہ ہر ستر سجی ہم گھر دی میں آتے میڑھا چھنڈا آمندہ گھر گھر دانے وی چھتے مانی توں پھول گھن نیا تے دی آمندہ سانو ہار اسے وست پوائی جان کہ میراج بھی را تے دو کریمہ بھی ملاکات تے تے تُساں بھی کرنی ہو تی بات لہذا خوشبو بھی لاؤ تے آر بھی پاؤ پھر سناؤ اے ایم خامقہ کوئی تکلیف ہے اسے وست میرچان میرے بھائی لاندے لے ٹینٹ تو بھی سونا ہی ہونا چاہی اشک ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اشک ہے اور جب اشک آتا ہے حوصلے پڑھا کیونکہ یار موکھ دکھاتا ہے حوصلہ پڑھا میں سب کے جاؤں بلال گردن میں تاوک ڈال دیے جاتے رسو میں چکر دیا جاتا اوپر لوہے کی ذرہ پہنا دی جاتے مکہ کی دھوب کے اندر ساتھ دیر کھڑا کر دیا جاتا لوہا کر ہو کے ان کے چمرے سے لپڑ جاتے پھر ظالم انگار ان کو دہکاتے اس لوہے سمائت لٹاتے چمڑا بھی گلتا بوڑیاں پگھل جاتی پھر خون نیچے نچڑ انگار راک میں بدل جاتے پھر ظالم اٹھاتے کوڑن کی مارے چکر کوئی کوئی گزیٹ رہا سارا دن گزیر تے کلو لے کی تر پھر کھڑا کر مارے گوڑ گوڑے مار جب پسلیاں کھڑک میں لگتی جب کر کے پھلول پتھر بن کے کھڑک اپنے جدا امیہ پوچھتا اوہ کالیاں تجھے درد نہیں ہوتا کیوں نہیں روتا تجھے درد نہیں ہوتا اب تڑپ کے کہتا بلا درد تو ہوتا درد تو ہوتا وہ کہتے درد ہوتا ہے تو تو کیوں نہیں روتا ہے اس نے کہا کیسے رو وہ سامنے ہوتا نہیں سامنے نہیں سامنے وہ سامنے ہوتا آشک بنن سکھا لانا تے ویخ نیوں پتنگ دے خوشیان نا جلان ویج آتا چھے تے موتوں مول نہ سنگ دے ویرس پتھر کھاتا پھرتا بڑے مارتے چھوٹے مارتے پتھروں کی پارش کرتے جیب دیوانا مارتا ہے سارا زمانہ کسی کو روکتا نہیں لیکن جب بڑے نکیلے پتھر بدن پہ پڑتے تب رو کہتا مارنے والو مارو مجھے میں نہیں روکتا مجھے مارو میں اسی قابل مارو مجھے لیکن نکیلے پتھر نہ مارو مجھے تم پتھر مارتے ہو میرا جسم تھاٹ جاتا خون بہ کے نکل مجھے قائم نہیں رہتا پورے شہر میں مجھے پانی کوئی نہیں دیتا دریا میں جانا پڑتا ہے مجھے کوئی پانی نہیں دیتا نکیلے پتھر نہ مارو مجھے یہ کون ہے یہ عشق کی گاب یہ حضرت عشق کی ذات ہے اس عاشق کی کی بات ہے آج سلام کرتی اسے کل کائنات ہے عویس تیری کیا بات ہے یہ وہی عویس ہے جس کے روروں کے تذکرے حسین کا حسین کرے خود محبوب رب العالم ہیل کرے بلکہ بعد بزرگو نے تو لکھا حضور عویس کی باتیں سناتے سناتے بے غوث ہو جاتے صحابہ کی قود میں سر رکھ عویس 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 سارا جگ بدنی کے لیے روتا ہے بدینے والا عویس کے لیے روتا ہے یہ عویس ہستی ہے ملے نہیں ملاقات نہیں ہوئی صحابہ کے تر بدن میں حضور عویس کی باتیں سناتے عشق کی آگ لگاتے صحابہ رو رو کے پوچھتے آنکھا کیسا ہے پیرا ہوئے حضور مزے لے لے کے فرماتے کہ اس کے بال ہیں مگر اوڑے اوڑے مٹی میں اٹھے اٹھے چہرہ مٹی میں اٹھا ہوا داری میں امار آنکھیں پھٹی ہوئی بٹھی تتتی تیرے عشق والی او بھڑھ کے تے بھاہ بھاہ کرے عشق سندے تیر تیر کر دے کون عشق کھڑا بھا بھا کر سلیمان بھٹھاری دا بھٹ کال یوسف فان بھلائے خان نکاح کرے جینا اپنا اپنا مارے حیدر او جنت جنہ دی کی چوہ کرے جس کا سراب نبی بتائے اور پھر کہتے کیامت جنہ 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 ستر اور سرشتہ اویس کی صورت میں بنائے گا اللہ جان کے اویس کو چھپائے گا وہ جو چھپتا رہا دنیا سے اللہ بھی اسے چھپائے گا یعنی چل بھلے آ اتھے چلئے جنہ تھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو من اُثہ درد مدان دے دے جت کرد کداب ای دے اُثہ درد مدان دے دے یہ اُوائیس ہے کہتے ہیں جب جنہ اُوائیس کا حساب نہیں ہو اُوائیس کا کتاب نہیں ہو اُوائیس کے حساب کو کھولا نہیں جائے گا کچھ بھی بولا نہیں جائے گا اُٹھے گا مزار سے آواز آئے بھی سیدھا جا جنت نہ عمل کھلیں گے نہ دفتر کھلیں گے آشکر کا حساب کیسا ہے لیکن جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے رزوان روک کہیں گے سارے جامن تو روک مست کہے گا مجھے کیوں روک رہا ہے وہ کہے گا معاف کرنا عشق کی گسکا کیا پیچھے جو نظر کرے گا زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں آواز آئے گی تیری ایک نظر کی بات آئے کی زندگی کا سوان آئے 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 کل ہو کڑی رات والا عجویس بٹا کے وط جب ساری امت جنت میں چلی جائے گی الحمدللہ ہم سارے گناہ سارے بخش جائیں گے آخر میں باب وفا نبی ایسے ایسے نگاہ حضور ایسے پوری جنت میں اور جنت شریف جتنی نہیں ہے جنت جنت میرے نبی کی نگاہ ایسے پھرے ہی اوپر والا دیکھے کہے سارے لائے گئے ہون کی لبد تسان 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 چکھن واسطے بھی کوئی نہیں چھڑیا پھرے سارے ہی لائے گئے ہون کی لبد تھکے لہجے میں میرا نبی بولے گا میرا سونا بی یاد اللہ سارے آگئے پوری جنت میں مجھے اوہ ایس نظر نہیں آیا اوہ ایس نظر نہیں آیا اب رب بھی فخر سے بولے گا اتھے اوہ لکداری ہے اتھا اصا لکائے نہیں سمجھا اتھا اوہ لکداری ہے اتھا اصا چا لکائے اصا کہیں کو دیکھ نہ دیکھ ایسا یا میرا یار بکھاتا سہی کتھا لکائی فرمائے سزر اران نال اتھے تا آک راک مزا عشق وائز دا جا فی مقعد سدک اند ملی مقدر اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے کبلہ چودری فیاض صاحب کبلہ شادی اور آپ سارے آپ کو میرا سلام اور ختم میرا کلام اللہ آپ کو سلام در یہ اچھے لوگوں کی بستی جہاں عشق ہے اور بستی یہ میرے نبی کے پیاروں کی بستی پاخر دعوان الحمد سلام